اچھا بھئی بٹوں کے ذریعے بٹوں کی تقسیم کا طریقہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح بٹے کے ذریعے بٹے کو تقسیم کیا جاتا ہے یا بٹے کے ذریعے صحیح عادت کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں یا صحیح عادت کے ذریعے بٹے کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں اب ہم آگے کریں گے بٹوں کو جمع کرنے کا طریقہ بٹوں کو جمع کرنے کا طریقہ صرف اب دو چیزیں رہے ہیں ہمارے جس ساتھ کے شروع کی اس کے مکمل ہونے میں بس یہ کہ بٹوں کو جمع کیسے کیا جاتا ہے اور پھر بٹوں کو منفی کیسے کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب شروع کر دیں گے اچھا بھئی صحیح عادت کو آپس میں صحیح عادت کو کس طرح جمع کیا جاتا ہے وہ بھی آپ نے سیکھ لیا ان کو منفی کیس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی سیکھ لیا ان کو ذرق کیس طرح دی جاتی ہے تقسیم کیس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی آپ نے سیکھ لیا پھر بٹوں کو آپس میں ذرق کیسے دی جاتی ہے بٹوں کو آپس میں تقسیم کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی سیکھ لیا اب یہ بٹوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے بھئی اسی توجہ سے سیکھ لیں مثلا دیکھئے ہمارے پاس یہ دو عدد ہیں ایک طرف ہے تین بٹا پانچ اور اس کے ساتھ ہے سات بٹا دس اور درمیان میں جمع کی علامت ہے تین بٹا پانچ جمع سات بٹا دس ان کو ہم نے آپس میں کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے جمع کرنا ہے یاد رکھئے جب بٹا کی صورت میں ہوں عدد اور ان کو جمع کرنا ہو تو پھر پہلے ان کا ذو اضعاف اقل نکالنا پڑتا ہے کیا نکالیں گے ذو اضعاف اقل ذو اضعاف اقل بیضال ہے شروع میں وو علف پھر وار ہے عین علف فا اور آگے اقل بی علف قاب دو نکتوں والا اور لان ذو اضعاف اقل بی ذو اضعاف اقل بعض آپ میں سے شاید طلبان انگریزی میں حساب پڑا ہو تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بھئی لسی ایم لسی ایم یہ مخفف ہے لویسٹ کومن مرٹیپل یا لیسٹ کومن مرٹیپل بھئی تو یہ ذو اضعاف اقل ہے بھئی اس کا طریقہ ذو اضعاف اقل کا طریقہ آگیا آپ کو اس کو اچھی طرح سیکھ لیں تو پھر جامع اور نفی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی گی ذو اضعاف اقل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نیچے والے عدد ہیں بھئی پہلے رقم کے اندر نیچے والا عدد کیا ہے پانچ پانچ کو یہاں لکھیں جی اس کے ساتھ کومن ڈال دیں چھوٹا سا نشان اور اس کے ساتھ دوسرا عدد نیچے والا کیا ہے دس اس کو لکھ لیں جتنے بھی ہوں ان سب کو لکھ لیں گے اکٹھے نیچے والے صرف تو یہاں صرف دو ہیں ہمارے پاس پانچ لکھا اور دس درمیان میں نشان ڈال دیا تاکہ پتا چلے یہ دونوں الگ الگ ہیں ایک چیز نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا نشان نہیں ڈالیں گے تو یوں لگے گا جیسے پانچ سو دس آپ نے لکھ دیا جی اب اس پانچ اور دس کے ساتھ بھئی بائیں طرف ایک لکیر کھینچیں جو ان کے ساتھ سے شروع ہو اور نیچے تک چلی جائے اس کا سطروں تک اب یہ پانچ بٹا جی پانچ اور دس جو ہے ان کے نیچے ایک لکیر کھینچیں وہ جو بائیں طرف لکیر کھینچی تھی اس کو کاٹتے ہوئے آگے کی طرف نکل جائے اب کوئی ایک ایسا عدد پکڑیں چھوٹے بلکہ چھوٹے عدد سے شروع کریں تقسیم کا عمل ہم نے کرنا ہے دیکھئے سب سے چھوٹا عدد جس سے تقسیم کریں گے وہ دو ہے ان میں سے کوئی دو سے تقسیم ہو جاتا ہے پانچ تو نہیں ہوتا لیکن دس کیا ہے دو سے تقسیم ہو جاتا ہے لہٰذا یہ جو لکیر کھینچی تھی بائیں طرف اس کے بھی ساتھ جو خانہ بن گیا بائیں طرف اس خانے میں دو لکھ دیں گے جس سے ہم تقسیم کر رہے ہیں بھئی تقسیم کس کو کرنا ہے پانچ اور دس کو اور کس سے کرنا ہے دو سے کرنا ہے بھئی بتائیے پانچ دو سے تقسیم ہو جائے گا نہیں ہوتا جو تقسیم نہیں ہوگا اس کو اسی طرح نیچے لکھ دیں نیچے بھی لکیر کے نیچے بھئی پانچ کے نیچے پانچ لکھ دیا اسی طرح نشان ڈال دیا جی دس کو اب دو سے تقسیم کریں کیا ہے گا جواب پانچ بھئی تو دس کے نیچے لکیر کے نیچے اب پانچ لکھ دیں بھئی تو یہ ہمارے پاس پانچ ہے پھر نشان اور پھر پانچ آ گیا جی اب پھر ان کو تقسیم کریں گے کسی عدد سے بھئی پانچ اور پانچ دو حدد رہ گئے دو سے یہ تقسیم ہو گئے ان میں سے کوئی پین سے پین سے بھی نہیں ہوتے چار سے پانچ سے دونوں پانچ ہیں تو پانچ سے یہ تقسیم ہو جائیں گے تو لہذا اب دو کے نیچے جو کھانا بن پانچ اور پانچ کے نیچے لکیر لگا دی اور یہ جو کھانا بن گیا دو کے نیچے اس میں اب پانچ لکھیں گے پانچ اس سے ہم تقسیم کر رہے ہیں تو پہلے پانچ کو پانچ سے تقسیم کیا کیا جواب آیا ایک تو اس پانچ کے نیچے لکیر لگا کر اس کے نیچے ایک لکھ دیں گے اسی طرح نشان ڈالا ایک کے ساتھ اُلٹا قومہ اور دوسرے پانچ کو بھی پانچ سے تقسیم کیا کیا آیا ایک بھئی تو یہ سلسلہ اس طرح نیچے تک ہم چلاتے رہیں گے یہاں تک کہ بل ایک رہ جائیں آخر میں سارے ختم ہو جائیں تو دیکھیں اب صرف ایک ایک رہ گئے سارے تقسیم ہو گئے پورے پورے اب بلکیر کے بائیں طرف ہمارے پاس کیا کیا آئے دو اور پانچ اس دو اور پانچ کو آپس جتنے بھی عدد آ جائیں ان کو پھر آپس میں ضرب دے دی جائے گی سب کو تو یہاں صرف دو عدد ہیں دو اور پانچ ان کو آپس میں ضرب دیں دو پنجے دس بھئی دس آیا ہمارے پاس یہ دس ذو اضاف اقل ہے بھئی یہ دس کیا ہے ذو اضاف اقل ہے تین بھٹا پانچ اور سات بھٹا دس کا بھئی تو اب وہ سات بھٹا دس اور تین بھٹا پانچ بھئی وہ ذو اضاف اقل آپ نے نکالا لکھا تھا تاپی پر ہاں اسی کے نیچے پھر وہ عدد عبارت لکھنا ہے سات بھٹا دس اور جمع تین بھٹا پانچ ذو اضاف اقل ہم نے نکال لی اب اس کو حل کرنے لگیں تین بھٹا پانچ ہے جمع سات بھٹا دس ان کے اب بائیں طرف برابر کا نشان ڈالیے اور اب پھر اس برابر کے نشان کے بائیں طرف بھئی ذو اضاف اقل کیا نکلا دس وہ دس نیچے لکھیں گے اور اس دس کے اوپر لکیر لگائیں گے لیکن اس لکیر کے اوپر اب دو عدد آنے ہیں کتنی رقمیں تھی کل ہمارے پاس دو نا ایک تین بھٹا پانچ اور ایک سات بھٹا دس تو دو رقمیں اوپر آئیں گی تو لہذا یہ جو دس کے اوپر جو آپ نے نیچے لکھا لکیر کے اس کے اوپر اتنی لکیر کھینچیں کہ دو عادت اوپر آرام سے آ سکیں بھئی اچھا اب توجہ سے سنو بھئی یہ ذو اضاف اقل کیا ہے دس پہلے رقم پکڑیں سات بھٹا دس نیچے کیا ہے سات بھٹا دس میں نیچے دس ہے آپ اس ذو اضاف اقل کو اس دس سے ذرا تقسیم کریں دس کو دس سے تقسیم کیا کیا ہے تقسیم کس کو کرنا ہے ذو اضاف اقل کو کرنا ہے اور کس سے کرنا ہے سات بھٹا دس میں سے جو نیچے ہے وہ بھی دس یہ بھی دس دس کو دس سے تقسیم کیا کیا ہے ایک اب اوپر جو عدد تھا اس کو ایک سے ذرب دے کر ایک سے ذرب دیں گے تو سات بھٹا دس میں سے نیچے والے دس سے ہم نے تقسیم کیا تھا جو جواب آئے حاصل قسمت آ جائے اس سے اوپر والے عدد یعنی اب سات کو ذرب دیں گے سات کو ایک سے ذرب دی کیا آیا سات ہی آیا تو وہ جو آپ نے بائیں طرف لکیر کے نیچے ذو اضاف اقل لکھا ہے اس میں دائیں طرف اوپر کیا لکھ دیں گے سات بھئی سات کو ایک سے ذرب دی کیا آیا سات ہی آیا تو وہ حاصل جو ذرب دینے کے بعد جو آیا وہ اوپر لکھ دیں گے اور درمیان میں کونسے علامت تھی بھئی سات بھٹا دس اور تین بھٹا پانچ کے جمع کی علامت تھی وہ جمع کی علامت اسی طرح اس لکیر کے اوپر لکھ دیں گے اب تین بھٹا پانچ کو بھی لانا ہے ہم نے تین بھٹا پانچ میں سے نیچے کیا ہے پانچ ہے اس پانچ کے دریئے ذرا دو اضاف اقل یعنی دس کو تقسیم کریں کیا جواب آیا دو تو اب دو کو اوپر والے عدد یعنی تین بھٹا پانچ میں سے اوپر کیا ہے تین اس تین کو اب اس دو سے ضرب دیں کیا جواب آیا چھے تو وہ جو آپ نے سات اور جمع لکھا تھا بائیں طرف اس کے ساتھ اب چھے لکھ دیں تو یہ آگیا ہمارے پاس چھے جمع سات بھٹا دس چھے جمع سات بھٹا دس آگے آپ پھر برابر کا نشان ڈالیے بائیں طرف سات اور چھے کو جمع کریں کیا آیا تیرہ اور نیچے والا عدد اسی طرح آ جائے گا دس بھئی تو یہ تیرہ بٹا دس یہ جواب آ گیا تیرہ بٹا دس جواب آیا طریقہ سمجھ میں آ گیا دوسری مثال یہ ہمارے پاس دو عدد ہیں تین بٹا چار جمع چھے بٹا پانچ تین بٹا چار جمع چھے بٹا پانچ اب ان کو جمع کرنا ہے جمع کے علامت دیکھتے ہی اب آپ نے فوراں کیا نکالنا ہے سب سے پہلے دو عذاب سے اقل وہ ایک طرف دو عذاب سے اقل ذرا نکالیں اس کے نیچے لکھ لیں اسے طرح نیچے والے کون کون سے عدد ہیں ایک کے نیچے ہے چار دوسے کے نیچے ہے پانچ تو چار لکھا اس کے ساتھ نشان لگایا اور اس کے ساتھ پانچ لکھ دیا اس کے بائیں طرف ایک لکیر کھینچی نیچے تک لمبی تھی اور چار اور پانچ کے نیچے بھی لکیر لگا دی تو یہ اب سب سے چھوٹے عذاب کس سے تقسیم شروع کریں گے دو سے دو سے کوئی ایک تقسیم ہوتا ہے چار اور پانچ میں سے تقسیم ہو جاتا ہے چار تو لہٰذا اس طرف بائیں طرف لکیر کے دو لکھیں گے چار کو تقسیم کریں دو سے کیا جواب آیا دو تو چار کے نیچے یہ لکیر کے نیچے دو لکھ دیں گے نشان لگایا پانچ اسی طرح نیچے اتر آئے گا جی اب پھر یہ دو اور پانچ نیچے آ گیا ان کے نیچے پھر لکیر کھینچی اور ان کو تقسیم کریں گے کس سے دو سے پھر تقسیم کریں گے تو دو سے دو تقسیم کیا کیا آیا جواب ایک تو دو کے نیچے لکیر اسے لگائی اور اس کے نیچے ایک لکھ لیا نشان لگایا اور پانچ تو تقسیم نہیں ہوتا دو سے اس کو اسی طرح اتار لیں گے اب کیا ہے ہمارے پاس ایک اور پانچ اب پانچ تو بھی ہم نے ایک تک پہنچانا ہے تو لہٰذا ان کے ایک اور پانچ کے نیچے لکیر لگائی کس سے تقسیم کریں بھئی اب پانچ ہی سے تقسیم کرنا پڑے گا کیونکہ پانچ جو ہے وہ دو سے بھی نہیں تقسیم ہوتا تین سے بھی نہیں ہوتا چار سے بھی نہیں ہوتا تو اب اس طرف پانچ لکھا ایک تو اسی طرح نیچے آ گیا پانچ کو پانچ سے تقسیم کیا کیا آیا ایک تو یہ نیچے ایک آر صرف آ گئے بھئی تو یہ حل ہو گیا اب جو بائیں طرف والے عادت ہیں کیا کیا آئے دو دو اور پانچ ان کو آپ اس میں ضرب دیں گے دو دونی چار اور چار پنجے بیس تو بیس کیا آ گیا جو اضاف عقل آیا بھئی تو وہ جو چھ بٹا پانچ جمع تین بٹا چار تھا اس کے ساتھ بائیں طرف برابر کی علامت ڈالیں اور اس طرف پھر ایک لکیر لگائیں اس کے نیچے اب دو اضاف عقل لکھنا ہے کتنا آیا بیس لکھ دیا اس کے نیچے یہ دو اضاف عقل ہے اب اس طرف والی پہلے رقم جو ہے چھ بٹا پانچ اس میں سے نیچے کیا ہے پانچ اس نیچے والی رقم اعادت یعنی پانچ سے اضاف عقل کو تقسیم کریں کیا ہے جواب چار تو اس اوپر والے یعنی چھے کو اب چار سے ضرب دیں گے جو جواب آئے اوپر والے عادت کو اس سے ضرب دیں گے تو چھے چوکے چوبیس تو وہ جو اضاف عقل کے اوپر لکیر لگائی تھی اس کے اوپر لکھنے چوبیس اب تین بٹا چار کو بھی ادھر لے کر آئیں گے اچھا اسی طرح بیس کو ضرب چار وہ اضاف عقل جو ہے اس کو چار سے تقسیم کریں کیا جواب آیا پانچ جو حاصل قسمت آیا اس کو اس تین بٹا چار کے اوپر والے حدد سے ضرب دے دیں گے بیس کو چار سے تقسیم کیا ہے کیا آیا پانچ آیا اور تین بٹا چار میں سے اوپر کیا ہے تین تو تین کو پانچ سے ضرب دیں پندرہ آ گیا تو وہ جو آپ نے بیس کے اوپر چوبیس لکھا تھا اس کے ساتھ جامع کے علامت ڈالیں اور کیا لکھیں تین کو پانچ سے ضرب دی کیا ہے پندرہ تو یہ ہمارے پاس آ گیا بھئی پندرہ جامع چوبیس بٹا بیس بھئی آپ آگے اس کو حل کریں گے برابر کا نشان ڈالا پندرہ اور چوبیس کو جمع کریں بھئی انتالیس انتالیس بٹا بیس نیچے بیس اسی طرح آ جائے گا انتالیس بٹا بیس یہ ہمارے پاس جواب آ گیا بھئی سورت سمجھ میں آ گئی اگلی مثال لکھئے ہمارے پاس یہ دو عدد ہیں دو رقمیں ہیں نو جمع چار بٹا تین نو جمع چار بٹا تین درمیان میں جمع کی علامت ہے اور حل کرنا ہے ان کو اچھا اچھا تو نو کو جمع کرنا ہے کس کے اندر چار بٹا تین میں تو نو کو بھی بٹا کی طرف لے جائیں گے تو نو کا کیا مطلب ہے تراصل نو بٹا ایک بھئی نو بٹا ایک اچھا تو گویا کہ نو بٹا ایک کو ہم نے چار بٹا تین میں جمع کرنا ہے اب نیچے کیا کیا عادت ہیں بھئی ایک اور تین ایک اور تین ان کا زعاف اقل نکالیں گے سی جی سی بات ہے ایک تو ہے اسی طرح صرف تین کو ہم نے ایک تک پہنچانا ہے وہ کس سے تقسیم ہوگا تین سے تو تین تو زعاف اقل گویا کیا آ گیا تین آ گیا لہذا اس کے ساتھ برابر کے علامت ڈالیں اسی طرح لکیر کھینچیں اور اس کے نیچے تین لکھنیں بھئی یہ زعاف اقل ہے اچھا اب چار بٹا تین اس کے نیچے کیا ہے اس میں نیچے جو ہے وہ تین ہے تین سے اس تین سے زعاف اقل کو تقسیم کیا کیا جواب آیا تین کو تین سے تقسیم کیا ایک آیا تو اوپر جو اس کے تھا یعنی چار اس کو ایک سے ضرب دیں گے تو چار ہی آیا تو اس کے اوپر چار لکھ دیں گے جی ایک سے تین کو دوسری طرف کیا تھا نو بتا ایک ایک کے ذریعے تین کو تقسیم کیا کیا جواب آیا بھئی ایک اقل ایک دونی ایک تیئر معلومہ تین سے تقسیم کیا جواب کیا آئے گا تین آئے گا اور پھر تین کو اوپر والے عادل یعنی نو سے ضرب دیں کیا آیا ستائیس تو چار کے ساتھ جمع کے علامت ڈال کر اس کے ساتھ ستائیس لکھ دیں تو یہ ستائیس جمع چار بٹا تین یہ آیا بھئی اب آگے اس کو مزید حل کریں برابر کا نشان ڈالا ستائیس کو چار میں جمع کیا کیا آیا ایک اتیس بھئی اور اک اتیس بٹا تین آگیا تین اسی طرح نیچے آیا ایک اتیس بٹا تین پھر آگے آپ اس کو صحیح کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں بھئی اوپر والے میں بھی انتالیس بٹا بیس تھا آپ اس کو صحیح کی صورت میں لکھ سکتے ہیں بھئی چلیے بس بھئی حالا اللہ علم بھی حقیقت بھئی